موسیقی پھر چولے کی ہیٹ ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو کبھی بھول جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن اکثر اقاتی کچن میں جانے سے پہلے میں سن بلوک کا استعمال لازمی کرتی ہوں کیونکہ تھوڑی بہت سکن بھی بچانی ہے کیونکہ پھر ہیٹ بھی ہوتی ہے اور سامنے سے دھو بھی کچن میں آ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے خاص کر گرمیوں میں تو اس وجہ سے میں سن بلوک کا استعمال کوکنگ کی ٹائم میں لازمی کرتی ہوں پس یہاں بھی میں سن بلوک ہی لگا رہی تھی آپ سب سنائے کیسی ہیں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولا کریں اور کافی دنوں سے آپ لوگ نے مجھے کوئی سبسکرائب نہیں کیا کوئی نیو سبسکرائبر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کم از کم باش کر کے تو سبسکرائب کر لیا کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں کچھ نہیں ہوتا اکثر کچھ لائک کرتے ہیں تو کمنٹ نہیں کرتے اگر کمنٹ کرتے ہیں ساتھ میں تو ساتھ میں لائک بھی کر دیا کریں نو ایشو تو جہاں جی جہاں میں آگئی ہوں آپس کیچن میں مناشتہ بنا رہی ہوں بچی کے لیے تو زیادہ تر انڈا اور پاہ فرائے انڈا اور پراتھا ہی کھاتی ہے تو میں اس کا جو ہے نا اس طرح پراتھا بنا رہی ہوں ہاف فرائے انڈا بنے بنا لی ہے بس اس کو دیتی ہوں ناشتہ اور اس کے بعد اپنا اور ایزہ کا بعد میں پناوں گے کیونکہ ایزہ ابھی تک سو رہی ہے اچھا میری ویڈیو زیادہ دن اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ میری بیٹی کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی بہت زیادہ اللہ نے آپ پسو شفاہ اطاق کیا ہے شکر الحمدللہ وہ ٹھیک ہے بس ناشتہ وغیرہ سے فری ہونے کے بعد سسٹر جو ہے اچھاڑو لگا رہی ہیں میری سسٹر نے ان دنوں میں میری کافی زیادہ ہیلپ کی ہے وہ ساتھ میں سٹیچنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں اور اس کے بعد میرے ساتھ بھی کافی ہیلپ کروائی اس نے یہاں بھی دیکھیں کب بھی مٹی والی آندھی چلی اور جب مٹی والی آندھی ہے ملتان میں شاپ پر اور مٹی تو بس پھر پکی ہے اور ہمارا ویسے اوپر والا پورشن اور مٹی بہت آتی ہے تو ابھی پہلے والا گھر صاف ہی کر رہے ہیں اور ابھی بھی لگ رہے ہیں باہر کا موسم کے دوبارہ سے مٹی والی آندھی آئی گی اور یہاں ایزا کی میڈیسن ہے بس اسے تھوڑے دے تک پلاؤں گی آئے دیکھیں اس کی سٹیچنگ وہ کپڑے بھی مطلب سی تھی ہے ساتھ ساتھ وہ میری ہیلپ بھی کرتی ہے اور یہاں پہ کھانے میں آج بنائے تھے ہم نے آلو اور گوبی اور یہ بھی سسٹر نے ہی بنائی ہے کیونکہ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے میری بیٹی ایزا اور ایزا تو بہت زیادہ اپنا تو میں خود کو تو بھی ایسے بھول گئی تھی کیونکہ میری بیٹی سٹر اس قدر اس کے بخار ہے اور ساتھ نہیں لگایا جا رہا موسم بھی ایسا تھا گرہ چمک والا لیکن بس رکشے پہ میں جا رہی ہوں اس کو اور جیسے ہسپٹر لے گئی اس نے ڈرپ لے گئی ہے ڈرپ کو دے کے رونے لگ گئی ہے ایک دم سے دل کو ظاہری بات ہے بچے کو کچھ ہو تو آپ کو پتہ ہے پھر والدہ ویسے پریشان ہو جاتی ہے صرف میں نہیں سب والدین یہی ہوتا ہے کوئی بھی اپنے بچوں کی پریشانی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا اور ایسا لگتا ہے آج کل اتنا وائرل افیکشن آئے ہوئے اللہ سب کے بچوں کا اپنی حفاظت میں رکھیں ایسے چھوٹے چھوٹے بچ اتنے رو رہے تھے اور سب کو کسی کو ڈرپ کسی کو انجیکشن رہی سب بھی کافی غبرا آ رہی تھی نا یہاں پہ آج یہاں دوسرا دن ہے یہاں ماشاءاللہ کافی آت تک بہتر ہے ابھی دیکھیں آج یہاں ڈری نہیں ڈری آج نہیں ڈری ایسے بریو ہے شچی بتاؤ ہاں جی ہاں جی یہاں ایسے کی انکل آئے تھے ایسے کا پتہ کرنے کے لئے اور اس کے لئے چوکلیٹ اور ڈبل چیز پیزا اور لوڈڈ فرائز چوکلیٹ یا سارے اس کے لئے لے گیا ہے ایسے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش ہوئی لیکن ایسے کو پھر جو ہے ورات کے ٹائم میں دوبارہ ٹیمپریچر ہو گیا تھا لیکن پھر سے میڈیسن جو میرے پاس پڑی تھی وہ دے دی تھی اور یہ ڈے تھی تیسرا دین ہے پھر سے میں اس کو ہسپیٹر لے آئی ہوں اور آج اس کا جو برنولہ ہے یہ بھی اتر جائے گا اور لاسٹ ڈرب تھی کافی حد تک ایسے اب ماشاءاللہ سے میری بالکل ٹھیک ہے اور تھوڑی ویک تو ہو گئی ہے لیکن ہیلتھ ہو جائے گی انشاءاللہ بعد میں لیکن آپ ٹھیک ہے میں مانگوں گی آپ سب سے اجازت اللہ حافظ